ادھر پنجاب ملک سیلرز اینڈ سپلائرز اسوسییشن نے دودھ کے قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا ہے پنجاب ملک سیلرز اسوسییشن کی جانب سے ڈی سی لہور کو خط بے لکھا گیا ہے مزید تفصیل جان لیتے ہیں سوالے سے شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد ملک سیلر اینڈ سپلائر اسوسییشن کی جانب سے ڈی سی لہور کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ دودھ اور دہی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں کیونکہ جانوروں کے چارا جات ونڈا اور کھلس میں دیگر اشیاء کی قیمتیں دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں اس لیے اب موجودہ قیمت بر دودھ اور دہی فروغ کرنا ممکن نہیں ہے پنجاب ملک اینڈ سپلائر ایسوسیشن کی جانب سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ ڈی سی لاہور دودھ کی قیمت دو سو پینٹیس روپے فی لیٹر مقرر کریں اور دہی کی قیمت دو سو پینٹسٹ پر فی کلوگرام مقرر کی جائے اس وقت اگر دودھ اور دہی کی سرکاری قیمت کی بات کی جائے تو دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو چالیس روپے ہے اور دہی کی تقریبا ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینٹسٹ کے درمیان ہے اور شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بات کی جائے تو خالد دودھ جو ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ روپے اور دہی ایک سو نوی روپے کے قریب جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے اس وقت ہمیں ایک ملک شاپ پر موجود ہیں یہاں کے آنر سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی جان وعلیکم اسلام آپ کے اسوسیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دودھ دہی کی قیمتیں بڑھائیں اس حوالے سے آپ کے کیا تجاویز ہیں دیکھیں مطالبہ تو انہوں نے بہت اچھا کیا یہ بہت پہلی کر دینا چاہیے تھا کہ آپ خود دیکھیں جانبوں کا جو بڑھائی ہے وہ دو سو گناہ جونس ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے آپ کے سامنے پھر کاروبار میں لیبر ہوتی ہے اس کو چلانا اس کی پھر عجرت نکالنا ہر چیز کو منیج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اگر یہ چیزیں ہم لوگ دیکھیں تو بہت نقصان میں ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو بند کریں گے تو نقصان زیادہ ہے روزگار لگا ہوئے لوگوں کا اس لئے ہم اپنی عزت کو بچا کے لگے ہوئے ہیں شکریہ جو اس حوالے سے ملک سیلرز ہیں شہر لاہور کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ اخراجات کے تناظر میں دودھ دہی کا ریٹ ہے وہ ان کے اخراجات کو میٹ نہیں کرتا اس لئے بی سی لاہور سے گزارش ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاد خاندہ